بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو رات کو تحجد کا وقت ہوتے ہی آپ کے کانوں میں ایک آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ یہ آواز مرغے کی آواز ہوتی ہے اور مرغے کی آواز کے ساتھ رات کا اندھیرہ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے یاد رہے کہ یہ آواز نہ صرف دیہاتوں میں سنائی دیتی ہے بلکہ یہ آواز شہروں میں بھی سننے کو ملتی ہے کیونکہ شہروں میں بھی لوگ مرغیاں اور مرغے پالنے کا شوق رکھتے ہیں اور اکثر گھروں کی چھتوں پر لوگوں نے مرغے مرغیاں پال رکھی ہوتی ہیں اگر آپ بھی پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں اور آپ کے گھر میں سفید مرغہ بھی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سفید مرغے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بتانے والے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں سفید مرغہ نہیں ہے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ضرور سنیے گا یہ فرمان سننے کے بعد آپ کا بھی دل کرے گا کہ آپ بھی گھر میں سفید مرغہ پال لیں سفید مرغے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے دوستو یہ مرغے کی خوبی ہے کہ وہ سہری کے وقت جو کہ آزان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے بانگ یعنی آزان دینا شروع کر دیتا ہے اور نماز کے وقت تک آزانیں دیتا رہتا ہے گویا کہ وہ گھر والوں کو نماز کیلئے جگہ رہا ہوتا ہے یاد رہے کہ مرغہ ایک نر پرندہ ہے اس کی پہچان اس کے سر پر موجود تاج نمہ سرخ کلغی ہوتی ہے جو مادے کی نسبت تھوڑی بڑی ہوتی ہے یہ عموماً اونچی جگہوں پر بیٹھنا پسند کرتا ہے تاکہ اپنی مادہ کی حفاظت کر سکے اگر دوسرے مرغے اس کی حدود میں آنے کی کوشش کریں تو یہ ان پر حملہ آبر ہو جاتا ہے یہ عام انسانی آبادی میں پائے جانے والا پرندہ ہے جو طلوعِ آفتاپ کے وقت بانگ دینے کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا ہے اس کی عفضائش بھی انسانوں کے لیے منافع بخش کاروبار ہے اس کی عفضائش نسل کے لیے باقاعدہ مرغی کھانے بنای جاتے ہیں یہ انسانی غزائی ضروریات کو پورا کرنے میں بہت عام کردار ادا کرتا ہے یاد رہے کہ مرغہ نہ صرف غزائی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کی بعض نسلیں ایسی بھی ہیں جن کو مرغ بازی کے لیے پالا جاتا ہے اور مرغوں کی لڑائی تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں مشہور ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے دوستو یاد رہے کہ مرغہ وہ جانور ہے جس کا ذکر آحادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف حوالوں سے ملتا ہے اور اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں روایات کے اندر مرغے کی کئی خوبیاں بیان ہوئی ہیں جو کہ مختلف آحادیث میں نقل کی گئی ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جب مرغے کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو اس لیے کہ اس کا بانگ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے یہ روایت صحیح مسلم سے روایت کی گئی ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ تحجد کے وقت اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے اس لیے اس وقت دعا کا احتمام کرنا چاہیے اور یہ بات پکی ہے کہ اس وقت مرغ لازمن بانگ دیتے ہیں جو اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ مرغ کی آنکھوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ فرشتوں بلکہ جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں جب بھی وہ کسی جن کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے جا یہاں سے چلا جا یہاں پر انسان بستے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان پر جنات کا سایہ ہو تو اس کے قریب کر کے مرغی کی آواز سنایا کرو کیونکہ مرغ کی آواز سن کر جنات لرس جاتے ہیں آپ کا بھی یہ مشاہدہ ہوگا کہ ہمارے بزرگ اس پرندے کو گھر میں پالنا پسند فرماتے تھے ایک روایت کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے باروایت صحیح بخاری دوستو دعا کی قبولیت کے بارے میں جو روایات منقول ہیں ان میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ مرغ کی بانگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم مرغ کی بانگ کے وقت دعا کا احتمام کریں آپ نے وہ روایات ملاحظہ کی جن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مرغے کی آزان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں مرغہ پالنا بائی سے برکت ہے کیونکہ یہ گھر میں فرشتوں کے آنے کی خبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی ایک برکت ہے کہ جب اس کی بانگ کی آواز سنی جائے تو اللہ سے دعا کی جائے اور اس کی بانگ کے وقت دعا قبول ہونا بھی ایک سعادت کی بات ہے اور ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمارے خیالات اس کے برکت ہیں یعنی ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغے کی بانگ دینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے حالانکہ حدیث سے اس بات کی مکمل نفی ہوتی ہے بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس گھڑی کو منحوس کہنا حدیث کے بالکل منافی ہوا اس بات میں کوئی حقیقت نہیں لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حدیث کی روح سے مرغہ تو فرشتوں کو دیکھ کر آزان دیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کو دیکھ کر آزان دینے کو منحوس کہا جائے بلکہ تعقید کی جاتی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کی دعا کی جائے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے اسی لئے چاہیے کہ ایسا کہنے اور سمجھنے سے اجتناب کیا جائے یہ محض توہم پرستی اور منگھڑت باتیں ہیں ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے اسی طرح کی مختلف باتیں ہمارے معاشرے میں دوسرے مذاہب سے بھی سرائیت کرتا ہیں جن کو ہم بھی اپنے لئے منحوس سمجھنے لگے ہیں حالانکہ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید مرک کے بارے میں احادیث نببیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرک نماز کے لئے لوگوں کو جگاتا ہے تو جس نے سفید مرک پالا تو وہ تین برائیوں سے محفوظ ہو گیا شیطان، جادوگر اور آئندہ کی غلط باتیں بیان کرنے والے دوسری روایت میں ہے کہ سفید مرک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست قرار دیا اور اللہ کے دشمنوں کا دشمن قرار دیا اور اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے سفید مرک میرے گھر میں رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمومی روایات میں صرف مرک کا ذکر آیا ہے اس کے رنگ کا ذکر نہیں ہے لیکن جیسا کہ آخری روایت میں سفید مرک کا ذکر ہے اور ان روایات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں لیکن اگر ان میں سفید رنگ کا ذکر ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب مرک پالیں تو سفید رنگ کا پالیں اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور پیروی کو مد نظر رکھیں کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی ہر ہر عدا اور ہر بات سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اپنے محبوب کی کسی بات کو رد نہیں کرتا اب ان فرمودات کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں مرک پالنا چاہیے تاکہ ہمیں فرشتوں کے نزول کے بارے میں علم ہو سکے اور ہم ان اوقات میں دعاوں کا احتمام کر سکیں اس کے علاوہ یہ فائدہ ہوگا کہ مرک کی بانگ کے ساتھ ہمیں صبحوں کی نماز کے لیے جاگ بھی آ جائے گی یاد رہے کہ مرک جو آزان دینے کے لیے فجر کے وقت آوازیں نکالتا ہے اس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں اور مختلف تحقیقات سے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ تو قدرت کا نظام ہے اور قدرت اس بارے میں بہتر جانتی ہے جاپان اور اس جیسے بعض ممالک تو مرک کس آزان کو ہی صبحوں کی علامت سمجھتے ہیں دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و حمام میں رکھے آمین